اس وقت ایک بات اور آپ سے بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جائیں آج کے ہمارے شائرے کی جو فیرز تو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اس فیرز تمہیں چار شوراہ اکرام ایسے ہیں جن کا تعلق وطن عزیز کے مختلف علاقوں سے ہے حالانکہ شہروں سے آئے ہیں لیکن وہ ان کی شائری تنزو مزا کے شائری ہے جناب مجاور مالے گاؤنی کے ساتھ جناب سردار اثر بھی حیدر آباد سے تشریف لائے ہیں یوسف یلغار صاحب جن کو پچھلے سال آپ نے بہت بہت اپنی محبتوں سے نوازا تھا وہ بھی آج کے ہمارے مشاعرے میں تشریف لائے چکے ہیں اور ایک نیا چہرہ غالباً پہلی مرتبہ آج کے اس مشاعرے میں انہیں مدعو کیا گیا ہے اور وہ ہمارے کچھ مہمان جانا چاہتے ہیں ہم دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس مسروفیت کے زمانے میں بھی انہوں نے کافی وقت یہاں پر دیا ہمارے مشاعرے میں آئے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بے پناہ مسروفیت کے باوجود بھی انہوں نے کچھ وقت نکالا اور ہمارے مشاعرے کی زیند بڑھائی ہمارے مشاعرے کے بقار کو بلند کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آئی حضرات بڑی مزیدار بات چیت یہ ہوتی ہے شاعروں کے ساتھ بڑا عجیب اتفاق ہوتا رہتا ہے باہر کے معاملات تو آپ کو معلوم ہی ہیں گھر کے جو معاملات ہوتے ہوں گے وہ بہت کم سنائی جاتے ہیں لیکن کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں اور جس سے آپ ان کے گھرے لو حالات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں میں جس شاعر کو اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے بخوبی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ناکیہ کلام حمدیہ کلام اور غزلیہ کلام آپ نے اس وقت تبھی سنا کئی شورا سے اب میں چاہتا ہوں کہ تنزو مزا کے ایک شاعر کو آپ کی خدمت میں آپ کی عدالت میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ آپ کی طرف ہو جائے تو مجھے یہ محنت میں نہیں کرنا پڑے گی اور میں شاعر کو فوراں سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا تو شاعروں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے دوستوں کہ میں نے ازراہ شکایت اپنے بیٹے سے کہا یہ چار مصروں کا مزہ لے کے بتا دیجئے اور اسی چار مصرے کو انہی چار مصروں کو اگلے شاعر اگلے تنزو مزا کے شاعر کی تمہیز سمجھئے کہ میں چار مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے ازراہ شکایت اپنے بیٹے سے کہا کیوں کمر کستے نہیں تم شیر گوئی کے لیے میں نے ازراہ شکایت اپنے بیٹے سے کہا کیوں کمر کستے نہیں تم شیر گوئی کے لیے سر جھکا کر سرد لہجے میں دیا اس نے جواب ایک ہی کافی ہے اس گھر کی تباہی کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے دوستوں سر جھکا کر سرد لہجے میں دیا اس نے جواب ایک ہی کافی ہے اس گھر کی تباہی کے لیے دوستو ایک ایسا تنزو مزاک شائر جو مدیہ پردیش کے جبلپور سے ہمارے درمیان یہاں پر تشریف لائے ہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر کے ملکوں میں بھی تنزیہ اور مزاہی شائری کے لیے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ جناب شیخ نظامی جبلپوری کو مدعو کیا جاتا ہے میں اس وقت تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور اپنی تنزیہ اور مزاہی شائری سے آپ حضرات کو قیقہ لانے پر مجبور کریں دوستو آپ آج کی ہمارے اس مشاہرے کی فیلس کا پہلا تنزیہ اور مزاہی شائر بلائے دا فرمائیں اسلام علیکم بہت ضروری تھا آپ نے ہم تو بھی ستر نیگیاں آپ نے کمائی آپ مجھے بھی محبہ ملے گیا یہ بھی داکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بچے آج کل ڈیجیٹل انڈیا والے ہو گئے ہیں موبائل چلا رہے ہیں دیکھیں ہم بھی کچھ ٹپس دینا چاہتے ہیں موبائل کے تعلق سے بلازہ کریں کہ کچھ لوگ ساگ بھاجی کچھ ڈال مارتے ہیں کچھ لوگ ساگ بھاجی کچھ ڈال مارتے ہیں کسمت ہے جن کی اچھی ہر مال مارتے ہیں اور اوقات کیا ہے کس کی بتلاتے ہیں موبائل اوقات کیا ہے کس کی بتلاتے ہیں موبائل کنگائے لوگ یار وہ مسکال مارتے ہیں بہت واد ہے بہت اچھا ہے کیا کہہ رہے ہیں بی سے آوال ہے دیکھ بڑھ پڑھے کچھ لوگ ساگ بھاجی کچھ ڈال مارتے ہیں کسمت ہے جن کی اچھی ہر مال مارتے ہیں کیا حیثیت ہے کس کی بتلاتے ہیں موبائل کنگائے لوگ یار وہ مسکال مارتے ہیں اور چار مصروں سماک کریں کہ توفان وہ آیا کہ ندی پار ہو گئے توفان وہ آیا کہ ندی پار ہو گئے ہم آج اپنی قوم کے سردار ہو گئے اور ٹی وی کے جیسے سجنے لگیں اب تو بیویاں شوہر بھی ہیں انٹینہ لگے تار ہو گئے انٹینہ لگے تار کا شیخ صاحب جواب نہیں ہے بہت 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 اپنی قوم کے سردار ہو گئے اور ٹی وی کے جیسے سجنے لگیں اب تو بیویاں اور شوہر بھی انٹینہ لگے تار ہو گئے اور چار مصروں اور سماک کریں کہ اس راج سے پردے کو ہٹا کیوں نہیں دیتے اس راج سے پردے کو ہٹا کیوں نہیں دیتے جو بات حقیقت ہے بتا کیوں نہیں دیتے کچھ مرد سمجھتے ہیں تمہیں تو کوئی کچھ اور دو چار قدم چل کے دکھا کیوں نہیں دیتے اس کا مطلب ہے کہ پیمنٹ پکی دیکھیں چار مصرے آؤ کہ ویلکم گیٹ پہ ان کے تو لکھا ہوتا ہے یوسف آئی ویلکم گیٹ پہ ان کے تو لکھا ہوتا ہے پھر بھی دروازے پہ دربان کھڑا ہوتا ہے ان کی موچھے ہیں کہیں بند گھڑی کے کاٹے دیکھیں جب بھی سوانوہی بجا ہوتا ہے دیکھیں جب بھی سوانوہی بجا ہوتا ہے دیکھئے جب بھی سوا نو ہی بجا ہوتا ہے اور یہ قطعہ سماد کریں جو آج کل انسانیت اپنے اس طرح سے اپنے مایار سے گرتی جا رہی ہے اس کے لئے چار میں سے سماد کریں عرض کیا ہے کہ دو چار لات مار کے ایک شخص بڑھ گیا دو چار لات مار کے ایک شخص بڑھ گیا نہ کٹا اور نہ بھوکا نہ اس نے ذرا کی اون نہ کٹا اور نہ بھوکا نہ اس نے ذرا کیوں کتہ یہ بولا دیکھ کے کتے سے چھوکے کیوں کہنے لگا کہ کون لگے آدمی کے مو ارے کیا کہنا ہے واہ کہنا ہے کیا کہنا ہے دو چار لات مار کے ایک شخص بڑھ گیا نہ کٹا اور نہ بھوکا نہ اس نے ذرا کیوں کتہ یہ بولا دیکھ کے کتے سے چوبے کیوں کہنے لگا کہ کون لگے آدمی کے مو کیا بات ہے کیا چار لات مار کے ساتھ ابھی جناب سرور کمال صاحب اور میں اور رنگواز سے اسی سٹیسن سے اترا ایک ٹرافک پولیس والوں نے ہم لوگوں کو روک لیا بچان گیا تھا وہاں سے جو چار مصرین کو دیکھیں کہ حالکہ یہ جو ہے تو مہاراست پولیس کیلئے لہی ہے دیکھیں آپ سرکار دیکھ تیری ٹریفک پولیس نے آج سرکار دیکھ تیری ٹریفک پولیس نے آج اپنے دیپارٹمنٹ کو دھنوان کر دیا اور معلوم جب ہوا کہ ہے گھاٹے کا یہ بجٹ تو پائدل ہی چلنے والوں کا چالان کر دیا یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے پائدل ہی چلنے والوں کا چالان کر دیا اور دیکھیں ہمارے کچھ نوجوانی یہاں موجود ہے اور نوجوانی کے بعد ان کی عمر اور بڑی تو عدیر ان کی عمر ہو گئے اور عمر اور بڑی بچارے ضعیفی جیسے ہم ہو گئے اس طرح آگئے ملاعظہ کریں کہ شروعاتی محبت میں ہمیشہ عشق کہتا ہے شروعاتی محبت میں ہمیشہ عشق کہتا ہے سنم ذلفے تیری مجھ کو کھٹا ساون کی لگتی ہے کبھی تو سامیانہ اور منبھاون سے جگتی ہیں کبھی تو سامیانہ اور منبھاون سے جگتی ہیں مگر ہوتے ہی شادی دیکھ یہ مندر نرالہ ہے نہ چہرہ چاند ہے نہ چاند کا باقی یہ حالہ ہے کبھی دھوکے سے سبزی دال میں جو بال ہوتا ہے محبت جائے چولے میں بڑا جنجال ہوتا ہے یہ ان کی طرف پیٹ کرنا بے عدابی ہے نہیں بیٹ جائے ان کی طرف پیٹ کرنا بے عدابی ہے اس گلدی کا احساس ہو گیا مجھے معاف کریں دیکھیں ایک تکاو ملادہ فرمائیں بولا دکاندار سے جودے کا کسٹمر بولا دکاندار سے جودے کا کسٹمر جودہ چھٹک کی ہو گیا دیکھو ہی داروں میں نہ ہونا تھا جو کام وہی کام ہو گیا اور دو ماہ میں ہی کیسا یہ انجام ہو گیا بولا دکاندار گزانس جناب ہے جودہ صحیح ہے چال چلن ہی خراب 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 ہے چلن ہی خراب سماترے ہیں کہ گھر کے سب کہنے لگے کیسا یہ کلو ہو گیا گھر کے سب کہنے لگے کیسا یہ کلو ہو گیا چھوڑ کر تم آپ کہتا ہے یہ جادو ہو گیا اور ڈاکٹر کو جب دکھایا تو دیا اس نے جواب مرد اس کو کچھ نہیں بس ایلو ایلو ہو گیا مرد اس کو کچھ نہیں بس ایلو ایلو ہو گیا اور ایک حضر کے دو تین شیئر سمات کر لیں ملادہ کریں کہ ہو جائے محبت پہ یہ اپکار پھٹا پھٹ ہو جائے محبت پہ یہ اپکار پھٹا پھٹ گر جائے اگر پیچ کی دیوار پھٹا پھٹ یہ پیچھے سے بول رہا ہے شیخ صاحب کہ دیوار تو بیچ پہ ہوتی ہے کنارے کے بھی ہوتی ہے کیا بیچ کی دیوار عمومت جملے استعمال جو کرتے تو بیچ کی دیوار کہ ہی کرتے ہیں امیدہ کریں آج مالیوں کے چلے ہی بھی کریں یہاں پھٹا ملادہ کریں ہو جائے محبت پہ یہ اپکار پھٹا پھٹ گر جائے اگر پیچ کی دیوار پھٹا پھٹ اور غزل کے شورہ گرام میں آپ بیٹے ہوئے ہیں ملادہ کریں کہ ان کتھائی ظلفوں کو اگر کیا بات ہے کیا بات ہے ان کتھائی ظلفوں کو اگر رخ پہ بکھے رو ان کتھائی ظلفوں کو اگر رخ پہ بکھے رو ہو جائیں گے اچھے کئی بیمار پھٹا پھٹ ہو جائیں گے اچھے کئی بیمار پھٹا پھٹ اور ایک شیر بطور خاص نوجوانوں کے لیے کہ اے جان غزل آؤ کہیں گھومنے نکلیں اچھا اے جان غزل آؤ کہیں گھومنے نکلیں ہو جاؤ ذرا ٹھیک سے تیار پھٹا پھٹ ہو جاؤ ذرا ٹھیک سے تیار پھٹا پھٹ اے جان غزل آؤ کہیں گھومنے نکلیں ہو جاؤ ذرا ٹھیک سے تیار پٹا بھٹ